اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وآیمانهم سمنا قليلا اولئیک لا خلاق لهم فی الاخرہ و لا یکلمهم اللہ و لا ینظر إليهم یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب الالیم صدق اللہ العزیز ان الذین تحقیق جو لو یشترون خریدتے ہیں لیتے ہیں بے عہد اللہ وآیمانهم اللہ کے عہد اور اللہ کی قسموں کے ذریعے سمنا قلیلا حکیر سا مال تھوڑا سا مال اولئیک یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لهم جن کا کوئی حصہ نہیں فی الاخرہ کے آخرت میں و لا یکلمهم اللہ اور نہ ہی اللہ تعالی ان سے بات فرمائے گا و لا ینظر إليهم اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے دن و لا یزکیهم اور نہ ہی ان کو پاک وصاف کرے گا و لهم عذاب الالیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اس آیت مبارکہ کے اندر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے کا بیان ہے اور اس کے شان نزول کے اندر کئی واقعات لکھے ہیں تفاصیر کے اندر جن میں سے مشہور دو تین واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے میں ارز کرتا ہوں حضرت اشعص بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ السحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ایک روایت میں ہے کہ چیزاز بھائی نے قبضہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی یہودی نے قبضہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا کہ میری فلان جگہ زمین تھی اس پر فلان آدمی نے قبضہ کر لیا ہے آپ مہربانی فرمائیں میرا قبضہ چھوڑوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کیا تمہارے پاس اپنی زمین کے لئے بطور سبوت کے کوئی گواہ ہیں مدعی کے ذمہ شرن ہمیشہ گواہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے مدعی اس کے ذمہ قسم ہوتی ہے مدعی گواہ پیش کر دے تو فیصلہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے اور مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعی کے ذمہ ہوتی ہے وہ قسم اٹھائے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے میری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ تو ہیں نہیں پھر تو اس کو بلاونا اس سے قسم اٹھواتا ہوں کہ وہ چیز اس کی ہے تمہاری نہیں ہے حضرت اشن بے کہ اشعس بن قیس نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو فاسق آدمی ہے یہودی ہے وہ تو فوراں قسم اٹھا لے گا اس کو کون سا ڈر لگے گا قسم اٹھانے میں وہ تو فوراں قسم اٹھا لے گا تو پھر اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازر ہوئی کہ جو ایسی قسم اٹھائے گا اس کے ساتھ آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا اور نہ ہی اللہ اس سے بات کرے گا نہ ہی اللہ اس کی طرف دیکھے گا قیامت کے جنب دوسرا واقع ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ منڈی میں کھڑا ہوا تھا اب آگے یہ کہنے یہ کون سی منڈی تھی جانوروں کی تھی سبزی کی تھی یا غلہ منڈی تھی کوئی بھی تھی الفاظ ہے منڈی میں کہ میں منڈی میں کھڑا ہوا تھا ایک آدمی اپنی کوئی چیز اتنے پیسے مل رہے تھے میں نے نہیں دی فلاں آدمی لے رہا تھا تو میں نے اس کو نہیں دی میں نے آپ کے لئے رکھی ہوئی تھی یہ آپ کی ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا کھڑا ہوا سن رہا تھا تو وہ شخص یہ جھوٹ بول رہا تھا اس کی قیمت کسی نے بھی اس سے پہلے نہیں لگائی تھی کہ بھی میرے اتنے پیسے لگ چکے ہیں میں نے نہیں دی تو یہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل تیسرا واقعہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئیں قعب بن اشرف یہودی عالم تھا حیعی بن اختب یہ بھی یہودی عالم تھا جو کہ تورات کا درس دیتے تھے اور لوگوں سے پیسے لیتے تھے تنخواہ لیتے تھے جیسے ہمارے یہاں مولوی سمجھ لیں تو جو بھی تورات کے اندر آیت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں آپ کی علامات کے بارے میں آپ کی تعریف کے بارے میں تو وہ ان آیات کو چھپا دیتے تھے اور عوام کو نہیں بتاتے تھے اور قسم کھا لیتے تھے اللہ کی قسم ایسی کوئی آیات تورات میں نہیں ہیں تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بہرحال یہ تینوں واقعات لکھے ہیں اور جھوٹی قسم کے متعلق ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھا کر کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مارے قسم جھوٹی کھا لکی یہ چیز اللہ کی قسم میری ہے اس کی نہیں ہے جگڑا ہو جائے اور قسم کھا لے تو اگر کسی مسلمان بھائی کا حق مارے جھوٹی قسم کھا کر تو اس پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے تو ایک صحابی نے ارشکے یا رسول اللہ اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہی کیوں نہ ہو ان کی معمولی چیز ہے اس پر اس نے قبضہ کر لیا اور پھر قسم کھا لکی یہ تو میری ہے جگڑا ہوا کھا کہ یہ تو میری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی ایک تہنی ہی کیوں نہ ہو پیلو درخت کا نام ہے جسے ہم جال کہتے ہیں فرمایا کہ اگرچہ اس کی ایک تہنی پر ہی قبضہ کیا قسم کھا کر کہ یہ میری ہے تو اس پر جنت حرام ہے اور جہنم واجب ہے ایک دفتر جمعہ پھر سنو اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدِ اللَّهِ تحقیق جو لوگ لیتے ہیں خریدتے ہیں اللہ کے اہد اور اللہ کی قسموں کے ذریعے سے سامناً قلیلاً تھوڑا سا مال حقیر مال دنیا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا وَلَا يَنزُرُ إِلَيْهِمْ اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيْهِمْ اور نہ ہی انہیں پاک وصاف کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ہے